جزک اللہ، ماشاءاللہ، رشید بھائی، مولا آپ کی تفقیقات میں اضافہ فرمائے شائرِ علیہ ورشید شہدی صاحب کی صحت و سلامتی کیلئے ایک بلند تر صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد اب وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے میں قبل اس کے کہ قبلہ کو دعوت دوں میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے بیچ میں آج ایک قابل بہت مشہور و معروف عالم دین تشریف آور ہیں ان کے تعلق میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان کا تعلق پنجاب لاہور سے ہے اور ان کا خانوادہ خود ایک قدیمی مبارگاہ شالمہ ٹاؤن کا قدیمی مبارگاہ کی یہ بانیان میں اس تعلق رکھتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں جا کر انہوں نے ذکر اہل لبیت کے پھول کلائے ہیں مولا ان کی تفقیقات میں مزید اضافہ فرمائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت کم کے اندر وزائرنیا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ کرنڈلی ورجینیا میں قیام پذیر ہیں آپ سب سے درخواست ہے کہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلاوات اللہ حمد السلام و حمد و عالی محمد صلوات اللہ حمد السلام و حمد و عالی محمد اب میں بلا کسی تاخییر گزارش کرتوں کے بلند سے علامہ اب سار نکوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور زیب ممبروں اور جشن سے خطاف کرمائیں اللہ حمد السلام اللہ حمدہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصبع الہدہ والسفین تنجا صلو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضرات جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ خطبہ بھی مختصر کر دیا آپ لوگوں کی اس وقت موجودہ حالت میرے بڑے اچھی طرح سے مت نظر ہے اور اسی یہ مت نظر انشاءاللہ میں آپ کو قطن بھی زیادہ دیر زحمت کے سماعت نہیں دوں گا بس اتنی التماس ہوگی کہ جتنی دیر سلسلہ گفتگو جاری رہے آپ کے چہروں سے دکھنا چاہیے کہ ابھی جشن واقعی ہے کیونکہ تھک کے سنا تو کیا ذکر سنا لہذا زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دوں گا بس آپ جتنی دیر ذکر کا سلسلہ جاری رہے اور تھوڑا تو آپ نے خود کو تصور ہی نہیں کرنا کیونکہ تھوڑے تو ہم ہوتے ہی نہیں ہیں اور کیا ہے کہ یہ تو حدیث کسا نے ہمیں گارنٹی دے رکھی ہے جب تک ہم اٹھ کے نہ جائیں گے وہ بھی اٹھ کر نہیں جا سکتا وہ باؤنڈ ہے کہ جب تک مومن بیٹھے ہیں وہ بیٹھ کر ہمارے لئے استغفار کرتے ہیں ایسے ہی ہونا مگر بولنا انہی کا فریضہ ہے جو نظر آ رہے ہیں اگر وہ بولیں تو پھر جو بیٹھے ان کا بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا لہٰذا آپ حضرات نبورہ ساتھ دیں پروردگار شہیدی صاحب کے پروردگار ان کی زبان میں ان کے قلم میں مزید تاثیر اتا فرمائے بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے اور ان سے قبل بھی تمام زاکر دوستوں نے بہترین انداز سے ذکر اہل بیعت کیا اور قبلہ نے تمام ہی جو نسبتیں تھیں ان کو بہت اچھے انداز سے قبر کر لیا لہذا میں تو صرف اوپر اوپر سوڑتے اڑتے چند ایک جملے آپ کے سامنے عرض کروں گا ذہمت تمام حضور سب سے پہلے اب کیا ہے کہ ربطی ایسا ہے میں بھی چار مصروں سے ہی آغاز نہ کروں کیونکہ شہرہ کا یہ کمال ہوتا ہے وہ بڑے بڑے مضامین کو چند مصروں میں سمجھتے ہیں توجہ ہے جی شاعر کہتا ہے کہ اس ماہ میں کونوں مکاں کے سلطان آتے ہیں ایسے ہی ہیں نا جی وہ تمام سلطان آپ کے ذہنوں میں ہیں اس ماہ میں کونوں مکاں کے سلطان آتے ہیں ابو طالب کے گھر میں تو سبھی زی شاہ آتے ہیں ابو طالب کے گھر میں تو سبھی زی شاہ آتے ہیں اے ماہ شابان تیری کیا تعریف لکھوں مہینہ ایک ہے اور کئی قرآن آتے ہیں بس حضور یہی رہ کے سنیں گے تو لطفہ آئے حضور سب سے پہلے اس حسنی یاد رکھئے یہ تمام ذکر حسین یہ تمام عزا خانے یہ ممبر تازیے یہ ذل جناہ یہ علم یہ سب ممنون احسان حضرت زینب آلیہ ابو جو فرما رہے ہیں سوالاک نبیوں کی محنت کو بچانے والی ہستی ہے حضرت سید الشہداء اور حضرت سید الشہداء کے تحفظ کی زمانت ہے زینب ایسے ہی ہیں نا جی حضور وقت ہوتا میں بہت کچھ حرز کرتا کمال یہ دیکھئے آج ہم جس دور میں بیٹھے ہیں اسے کہتے ہیں میڈیا کا دور ایسے ہی ہیں یہ میڈیا کا دور ہے جب مختلف ایرہ میں انسان نے بانٹا ہے تو کسی کو کہا آئرین ایج کسی کو کہا سٹون ایج آج کے دور کو کیا کہتے ہیں جی میڈیا کا ایرہ ہے جی یہ میڈیا کا زمانہ اور جب میڈیا کے زمانے کی ذرا موجز نمائی تو دیکھیں آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ ایک چینل لگائی ہیں آپ ایک چینل پلے کرتے ہیں تو فوراں پتا چلتا ہے کہ اس وقت جو حکمران ہے ہمارا اس ملک میں جو حکمران ہے صاحب وہ ہی بچا سکتا اگر وہ ادھر سے ادھر ہوا تو ملک تو گیا ساری دنیا اس ملک کی دشمن ہے سارے دشمن وارڈر کروس کرنا چاہتے ہیں جو اگر یہ رہا تو تب ہی ملک بچے گا اگر یہ نہ رہا تو ہم اپنی ویلیوز سمیت تباہ و برباد ہو جائیں گے ایسے ہی ہیں جی حضور وہاں پر یہ چینل کا بٹن ہوگا آپ دوسرا چینل لگا لیں اسی ملک کا ایک اور چینل ہوگا وہ بتائے گا صاحب اگر یہ رہا نہ تو پوری دنیا میں زلیل ہو جائیں گے ایسے ہی ہیں حضور میں حالات حاضرہ سے ملا کے بات کروں گا جناب زینب کی عصمت تک لے کے جانا توجہ ہے جی اگر تھا کی نہیں گئے ہوئے تو توجہ فرمارے ہیں حضور حضور کمال یہ دیکھئی ہے بھی چینل کیا بدلہ آسمان و زمین ہی بدل کر وہ چینل بتائے گا صاحب اگر یہ بیٹھا رہے نا پوری دنیا میں ہم آئیسولیٹ ہو گئے پوری دنیا ہم پر لانک بھیجے گی پوری دنیا ہمارا مزاک اڑا رہی ہے اگر یہ رہا تو یہ ملک اپنی ویلیو سمیت برباد ہو جائے تھا چونکہ بات حضور آج کے یہ میڈیا کا زمانہ ہے اور انفرمیشن کے لیے صرف ایک میڈیا نہیں ہے بلکہ اس کے پیرل ایک سوشل میڈیا کام کر رہا اگر ایک خبر یہاں پر آتی ہے مین سٹریم میڈیا میں تو اس کی ہزار جہتے سوشل میڈیا کھول کے رکھ دیتا مگر اس کے باوجود ذرا آپ باہر سڑک پر چلے دیں اور اس ملک کی جو نامور شخصیت ہے اس کے متعلق آر آ لینی شروع کر دیں ایک کہے گا فارد ہے دوسرا کہے گا یہی تو زمانت ہے ایسے ہی ہے نا یہ ہے میڈیا کا دور کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا حضور بس یہی تو میں نے دیکھنا تھا آپ حضورات حق تو نہیں گئے ہیں حضور میڈیا کے دور کا کمال دیکھئے انفرمیشن کے دور کا کمال دیکھئے رائے منقسم ہے زمانے کی دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے حق کیا ہے اور باطل کیا تو وجہ فرمارے ہیں حضور آپ ایسا کریں اپنا دیسی میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں آپ ایک چینل لگائیں گے تو وجہ فرمارے ہیں وہ سی این این فوکس نیوز کا دیسی ورجن آپ ایک لگائیں گے وہ گئیں گے صاحب یہ حکمران برباد کر کے رکھ دیا صاحب بیڑا غرق کر دیا یہ اگر بیٹھے رہے انہیں تمیزی نہیں ہے ملک چلانے کی آپ چینل بدلیں موجزہ ہو جائے گا جو اینکر بیٹھے ہوں گے وہ گئیں گے صاحب ایوی سی کی وجہ سے تو بچیں گے کھا گیا زمانہ ہمارے ملک اور اگر آپ باہر نکل کے رائے لینی شروع کریں گے زمانہ منقسم ہو حق و باطل میڈیا کے دور میں واضح نہیں ہے توجہ فرمارے حضور جبکہ ایک خبر مینسٹریم میں آتی ہے پھر اس کو ہزاروں جگہ سے چیک کیا جا سکتا ہے مگر پتہ نہیں ہے کہ حق و باطل کیا ہے حضور زمانہ وہ ہو کہ جب ایک ہی میڈیا ہو اور وہ بھی حکمران کا توجہ فرمارے حضور میں نے آپ کو کمال جناب زینب بتانا ایک جملے میں ڈھول لے کے ایک صاحب آ کر چرا ہے پھر ڈھول بجائیں زمانہ اکٹھے ہو جائے پھر جو حکمران چاہے جیسی چاہے خبر سنا دیں اور اسے چیک کرنے کا بھی کوئی دوسرا سورس نہیں ہے کئی ماہ بعد اگر اتفاق سے اس علاقے سے کوئی کافلہ آ گیا تو شاید وہ بتائے کہ کوئی دوسری بھی رائے ہیں توجہ فرمارے ہیں حضور حضور پہچانا بات کو کہ نہیں آپ حضرات نے آج ہے زمانہ میڈیا کا مگر نہیں پتا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب میڈیا یزید کا چینل یزید کے خبر یزید کی مگر اللہ جانے کتنی کمال کی ابلاغ کی حضرت زینب نے چودہ سو سال ہو گئے حسین کی مظلومیت نہیں چھپ سکی یزید پہ لانت نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ یا مگر کوئی تکاور دور ہوئی ہے گا نہیں بے شمعہ توجہ ہے نا ایزانہ مگر کمال حضرت زینب تو دیکھئے خدا نے کیا ابلاغ کرنے کے لیے جناب زینب کو رکھا ہے ایسی کمال مبلغ پہری حق حسین کی یزید کسی پردے میں چھپ نہ سکا چودہ سو سال بعد بھی یزید پر لانت ہے سارا سلام حسین پر یہی وجہ ہے ایک جملہ ارض کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا میں لاہور سے تعلق ہے جی علامہ عزیز حسن زہدی صاحب کبلہ کا نام سن رکھا ہو گا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے کسی نے پوچھا عجیب مسئلہ ہے جی آپ لوگوں کا دیکھیں تو صحیح اتنے انبیاء بھی تو آخر گزر گئے نا تمانے میں اتنے انبیاء مظلومیت سے کٹ دیئے گئے مار دیئے گئے کسی کا نوہا نہیں پڑا جاتا کسی کا ماتم نہیں ہے کسی کا ذلجنہ نہیں ہے کسی کا جلوس نہیں ہے ایسا ہے کہ نہیں جناب زکریہ جناب یحیاء پڑے تو صحیح قصص الانبیاء کسی نے کسی کا نوہا نہیں کسی کا ماتم نہیں کسی کا جلوس نہیں ماتم حسین کا جلوس حسین کا نوہا حسین کا سلام اے اللہ ماظر حسین صاحب قبلہ پر خدا کی قسم کمال کر دیا انہوں نے کہا ہمارا قصور نہیں ہے ہم کیا کریں اللہ نے کسی نبی کو زینب سی بہنی اتانے کی اللہ اللہ یا زینب جزاک اللہ جو جو فرما رہے ہیں حضور حضور حمد اجاد دے رہی ہے کہ دو جملہ اور ارز کر دوں سلام ہے زینب آلیہ ایسا کمال ابلا کے حضور میں نے ان طرح ہی تیزی سے آکے بڑھوں رسول کی حدیث میں نے آپ کو ایک حدیث سنانی ہے اور اسی میں سارے جشن کا لطفہ جائے گا حضور راوی کہتا ہے اور میں نے یہ کم از کم چار کتابیں میرے پاس موجود ہیں سرزمین امریکہ پر جس میں یہ روایت موجود ہے الکترہ میں بھی ہے بیہار میں بھی ہے مدینہ المعاجز میں بھی ہے کمال یہ دیکھئے اور شیخ عباس کم منتحل امال میں بڑی خوبصورت ہوتی ہے راوی کہتا ہے بیٹھا ہوا تھا عبی بن قابس کا نام یہ رسول کے ساتھ بیٹھا تھا صحابی رسول ہے یہ کہتا ہے وہاں امام حسین مسجد میں داخل تو رسول خدا نے ایک مرتبہ امام حسین کو مخاطب کا اور مخاطب کر کے کہا مرحبا بکا یا عبا عبداللہ یا زیین السماوات والاردین ویلکم ہے تجھ پر اے عبا عبداللہ اے آسمان زمین کی زینت حسین توجہ حیزان ہے حدیث رسول ہے اے آسمان جہاں بیٹھے ہیں میرا ساتھ ضرور دیجئے گا دوستان اے آسمان زمین کی زینت حسین مرحبا ہے تجھے جیسے یہ جملہ آپ کا تمام یاد رکھیے گا جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کینا ان الحسین امیصبہ الحدہ و سقینہ میں آپ کو اس کا سیاہ کو سباک بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو اور یہ وہ حدیث ہے ان الحسین امیصبہ الحدہ و سقینہ میرا تعلق میں نے ارز کیا لاہور سے اور ابھی تعافف کروایا بھائی نے میں امام بارگاہ سے تعلق رکھتا ہوں حضور لاہور میں بہت سے دوستان کا تعلق لاہور سے آج بھی لاہور کے آپ کو ہر قدیمی امام بارگاہ پر یہ حدیث نظر آ جائے توجہ ہے زیانہ مہدہ ازا خانوں کی پہچان یہ حدیث ہے بلکہ میں زمانت سے کہتا ہوں آپ اگر محرم میں لاہور میں جائیں اور کوئی بینر آپ کو کسی بلڈنگ پر اس حدیث کا نظر آئے ان الحسین مطمئن ہو کر داخل ہو جائیں ازا خانہ اے حسین اور کسی کو لاہور نہیں جانا ہو کربلا تو گیا ہوگا ذریع کے باہر جو مرکزی بینر لگا ہوا ہے اِنَّ الْحُسَنَ مِسْوَعُ الْحُدَى وَسَفِينَةً ازا خانوں کی پہچان ہی یہ حدیث ہوتی ہے میں لطفہ جائے کا پورے جشن کا میں آپ کے سامنے سمیٹنے جا رہا ہوں حضور رسول نے فرمایا مرحبہ بکا یا ابا عبداللہ یا زین یا نُسَّمَاوَاوتِ وَلَاقْدِينَ آسمان و زمین کی زینت ہوس ہے جب اتنا کہانا عبئی بن قاب نے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے کوئی اور بھی آسمان و زمین کی زینت ہوس ہوس ہے توجہ ہے حضور فضائل آل محمد کے بھی عجب مسئلے ہیں توجہ ہے یہ سن کے فوراً اترتے نہیں ہیں توجہ ہے حضور فرمانے ہیں حضور یہ بھی کمال ہے یہ آل محمد کا ذکر بھی یہ کمال ہے حضور آرام سے نہیں اندر جاتا توجہ فرمائے رسول کا چہرہ نہیں بدل گیا لہجہ ہی بدل گیا فرمائے یا عبئیو وَالَّذِي بَعَسْنِ بِالْحَقِ نَبِيًّ اے عبئی کے بیٹے سن مجھے اس کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبوت عطا دی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبوت عطا اِنَّ الْحُسْحَنَ سِسْحَمَائے اَكْبَرُ مِنْ حُفِ الْأَرْضِ سُن مجھے اس کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبوت دی ہے تم کیا پہجان ہوگے حسین کو حسین زمین کی نسبت آسمان میں زیادہ بلند ہے اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ مجھے اس کی قسم بڑی کے آف اس کی تھکتہ نہیں گے ہنسل بہن جو بھی نارا لگائے گا بہن جو بھی نارا لگائے گا وہ تلکی مراد پر سارے مل کے سارے مل کے سام سن کے سام مل کے سام چل کے جدا کار تونوں ہاتھ بلد کر کے پھر پڑے پڑے کر کے مل کے توجہ فرمائے ہیں نا حضور وہ پیچھے بیٹھے ہوئے دوست میرے ساتھ ہیں کے نہیں ہیں حضور ساتھ دیجئے گا رسول نے فرمایا سن تم اہل زمین کے جان ہوگے اور حضور اگر آپ کی توجہ ہو تھک نہ گئے ہوں تو ایک جملہ عرض کروں اگر آپ کی توجہ ہو تو کمال دیکھئے باقی فضائلِ حسین کی رسول نے قسم کھالی نبوت کی توجہ ہے زینہ مالا مجھے اس کی قسم حق سے جس نے مجھے نبوت ادا کی ہے رسول نے نبوت کی قسم کھا کر بتایا دنیا والوں حسین کو اپنوں میں شمار نہ کرنا حسین کی عظمت کا تعلق انسانی سوچ کی پستی سے نہیں نبوت کی مہراج جزا کرے جزا کرے جزا کرے جزا کرے اور حضور اب لطفہ کا جشن کا یہ اگلے دو جملے بتا دیں گے اس جشن کو اگلے دس پندرہ منٹ جاری رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے توجہ ہے زینہ مالا اگر آپ کا ساتھ ہو تو حضور کمال یہ دیکھیں اس کے بعد تو رسول نے کمال ہی کر دیا یہاں تک تو رسول اپنی طرف سے فرما رہے تھے اس کے بعد آپ نے فرما اب ابو بھئی کو بیٹھے صحابی کو بتا رہے ہیں اور سن اللہ نے یہ اپنے عرش کے دائیں جانب لکھ رکھا ہے حسین چراغِ ہدایت ہے حسین سفینہِ نجات ہے رسول فرما رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں تو پڑھ کے بتا رہا ہوں جو ہے زیادہ یعنی یہ حدیثِ رسول نے حدیثِ قدسی ہے حسین چراغِ ہدایت ہے حسین سفینہِ نجات کہاں لکھا ہے اللہ نے عرش پہ لکھ رکھا حضور خدا کی قسم اس بات میں اب جیشن ہے جمع جملاز کا نگا ہے بڑی سادکی سے عرش کروں گا مگر امتحان ہے آپ حضرات کا کہ تھکے بیٹھے ہیں یا سننے کے لئے بیٹھے ہیں حضور کمال یہ دیکھئے آپ پاکستان سے بہت ساروں کا پاکستان سے ہندوستان سے تعلق ہے خدا کی قسم کسی رہنے والے کا عقیدہ جاننا ہے نا گھر پہ لگی تختی بتا دیتی ہے خدا کی قسم جیشن اسی جملے میں تھا خدا کی قسم جیشن تمام ہو چکا اسے ایک جملے میں ہی تجسن تھا آپ گھر کے باہر جائے لکھاؤ گا ما شاء اللہ کسی گھر پہ تختی لگے گا سبحان اللہ ایسا ہے کہ نہیں ہے کسی گھر پہ ما شاء اللہ کس پہ لکھاؤ گا حوز من فضل رب یہ میرے رب کا فضل ہے حضور آپ مقصود علاقے کراچی اور لاہور میں ہیں آپ ان میں داخل ہوں الفاظ ہی بدل جائیں گے اتیائے پنجتن پوجہ ہے جانے مہتا ہوں جہاں لے کے جا رہوں لکھا ہوتا ہے نا جی صدقہ اے اہل بیت کہیں اتیائے اہل بیت آپ کو تختی پڑھ کر کیا ضرورت رہ جائے گی کہ گھر کا دروازہ پکٹ کٹا کر پوچھے کون رہتا ہے کس مسلک سے تعلق ہے کس مذہب سے تعلق ہے ارے گھر پہ تختی لگائی اس لیے جاتی ہے کوئی مناسق فاس نہ آئے یہاں آل محمد کے رہنے والے رہ ماننے والے رہتا ہے تو جو ہے ایسا رسول نے فرما اللہ نے اپنے عرش بے نام حسین کی در کوئی یزیدی نہ آئے یہ حسین جزاق اللہ جزاق اللہ جزاق اللہ جزاق اللہ پڑھا دکھا رہا آپ حضر آپ کو سلام ہو پڑھا حضور پروردگار نے بھی اپنے گھر پہ تختی نام حسین کی لگا رکھے خبردار کوئی منافق فاس نہ آئے خبردار کوئی یزید اور اس کے جت کی محبت دل میں رکھنے والا پاس نہ آئے جو اس عرش کا مالک ہے نا اس نے گھر پہ تختی نام حسین کی لگا رکھی حضور خدا کی قسم کمال ہے میں کہتو اوپر میں نے تو پہلی عرض کیا عزا خانوں پہ ہم نے یہ حدیث لکھی دیکھی توجہ ہے جزا نمودہ جو جو در حسین کا ہو اس پہ یہ حدیث لکھی ہوتی ہے پروردگار نے یہ حدیث اپنے عرش پہ لکھ کر بتا دیا میں کہتو تنز کیا ہے کائنات کی تمام جہالت پر جاہلو تم چار عزا خانے جلا کے سمجھتے ہو ذکر حسین مٹ جائے گا ارے میرا تو عرش بھی عزا خانہ ہے حسین سلام ہے آپ کی سمجھتے ہیں ہم آپ پر کے رات کو بارہ بجے بھی آپ اتنے حسین انداز سے سوئے پروردگار آپ کو سلامت رکھے حضور آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی تو پھر انداز بڑھتا چلا جائے پچھلے دوست بھی ساتھ ہیں کہ نہیں پھستو نہیں کہے ہیں نا حضور بڑا لطف آئے گا اگر ساتھ ہیں حضور کمال یہ دیکھے رسول نے کہا فرمایا یاد رکھے اب معاملہ بدل دیکھئے کلام کی اہلیت صاحب کلام کے ساتھ میرے کلام کی وہی وقت ہے جو میری ذات کی اوقات ہے رسول فرما رہے پروردگار نے لکھنا تھا پروردگار نے دو نسبتیں دی ہیں مولا حسین یہ چراغِ ہدایت ہے سفینہِ نجات حضور کوئی اور ماحول ہوتا ہے کوئی اور وقت میں آپ کو چراغِ ہدایت بھی قرآن کی سورہ نور کی پچپنوی آیت سے میں آپ کو نکال کر دکھا خدا کے میں آپ کو سفینہِ نجات کی طرف لے کر جانا چاہتا توجہ ہے جی سفینہِ نجات کی طرف لے کر جانا ہے حضور کمال یہ دیکھئے سفینہِ نجات ہے کون ذاتِ حسین یہ دونوں نسبتیں حدیث کے اندر اہلِ بیعت کے لیے استعمال ہوں مگر تنہا اگر کسی معصوم کے لیے یہ دو نسبتیں آئیں ہیں نا وہ ذاتِ گرامی ہے حضرتِ امامِ حسین یہ دونوں نسبتیں اہلِ بیعت کے لیے آئیں ہیں اہلِ بیعت سفینہِ نجات اہلِ بیعت چراغِ ہدایت ہیں مگر کسی اور معصوم کے لیے تنہا کر کے یہ نہیں کہا امامِ حسین کے لیے فرمایا اللہ نے عرش میں لکھ رکھا ہے حسین میرا سفینہِ نجات ہے توجہ ہے جی بس سفینہِ نجات کی چار نسبتیں آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو ختم کروں گا حضور کمال یہ دیکھئے سفینہِ نجات سفینہِ نجات کا تصور کے سفینے کے ساتھ آپ نے قرآن میں واقعہ پڑھا پھولا سکھو رہا جنبِ نو کا حضور یاد رکھئے گا اللہ نے پیچھے جتنی ہستیاں بھیجینا انہیں مقدمہ بنایا عظمتِ محمد و عالمان اگر بات سمجھنا ہے حضور جزاک اللہ جزاک وہ آئے ہی اس لیے تھے تاکہ اگر یہ ڈائریکٹ انسانیت کو مل جاتے تو فکریں چٹک جاتی ہیں انسان توجہ ہے جانمہ افراد اس لیے تو وہ آئے تھے تاکہ انہیں دیکھو اور پھر سوچو جن کے غلام ایسے ہیں وہ آقا کتنے بات کہیں حضور کیا ہوتا ہے جب قصص الانبیاء کی کتابیں اٹھا کر پڑا جب جنابِ نو کا سفینہ بننا تھا پروردگار کہتا پہلے دن کہتا نو سفینہ بنانا نہیں ایسا نہیں بڑا لطف آئے گا جہاں سے میں بات کا آگاز کرنا بڑا آسان تھا سفینہ بنا نہیں جنابِ نو نے تنگ آکے کہنا یا اللہ میں تو ان سے ڈن ہو گیا برباد کرتے سوئے آپ جبرائیل آئے ہاتھ میں کچھ بیج اٹھائے تھے سرکار یہ بیج لیجی لگا لیجی اچھا بات ہو لگا لیے بیج اب سرکار عذاب کب بڑے ہونے تو چالیس سال بعد رکھتے یارو کہ انہیں کٹ کے تختیں بنا کے رکھ لو اور بردگار عذاب ہاں کچھ کرتے بنا کے رکھ لو قصص کی کتابیں بتا دی پھر کہا اچھا سرکار کچھ کرو پھر بیج آگئے پھر چالیس سال پھر بیج آئے ایک سو بیس سال پروردگار نے لگا توجہ ہے جی وہ ذات رحیم چاہتی ہے شاید اب بھی کسی کو شرم آ جائے توجہ ہے ذات ذات توحید تو ڈریک کرتی ہے معاملے کو شاید اب کسی کو عقل آ جائے شاید کوئی خوف خدا کر شاید کوئی صدر جائے ہر دفعہ بھی جاتے رہے یہ نہیں کیا کہ سفینہ پکڑ کے باہر سے بنا لیا دنیا کے کسی درخت کو خدا نے وہ عزت ہی نہیں دی کیونکہ بنانا تھا سفینہ نجات اللہ نے بیج بھی اوپر سے بھیجے حضور نہیں بات پہنچی نہیں جو میں ارز کرنے جا رہا ہوں حضور اب جملہ ارز کروں سفینہ نجات کسے کہتے ہیں جس کی اصل وہاں سے آئے پروان یہاں پہ چڑے اسے سفینہ در توجہ ہے سفینہ نجات کی اصل وہاں سے آتی ہے پروان یہاں پہ چڑتا حضور جب سفینہ تیار ہوا نا اور لہروں کے درمیان آیا اب پروردگار نا کھا کر پڑھ لیجیے گا قرآن ایک واقعہ آپ کو اتنا وقت ہی نہیں ہے آپ کو لے کر چلوں پڑھ لیجیے گا خدا نے ساری اپشن ہی ختم کر دی توجہ ہے سفینہ نجات فرمایا یا سوار ہو جاؤ یا غرقِ عذاب ہو جاؤ پتا چلا سفینہ نجات اسے کہتے ہیں جو جب ایک مرتبہ امت کے سامنے آ جائے نا پھر امت کے پاس کوئی اپشن باقی نہیں رہتی حسین کے لیے فرمایا اس امت کا سفینہ نو کا نہیں حسین ہے اب امت کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے یا حسینی ہو جاؤ یا جہنم میں جھلے کوئی اپشن ہی نہیں ہے یا حسینی بن جاؤ یا جہنم میں جھلے لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین جزاک اللہ تھا لباک یا حسین لباک یا حسین جزاک اللہ تھا لباک یا حسین لباک یا حسین